اسلام علیکم پیارے پاکستانیوں پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوش خبریاں وزیراعظم ایمان خان کا رحمت اللہ العالمین ایتھارٹی بنانے کا اعلان وزیراعظم ایمان خان نے ربیل اول میں اشرائے رحمت اللہ العالمین کی تقریبات کا آغاز کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک اور پوری دنیا کو اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آقاہ کرنے کے لئے رحمت اللہ العالمین ایتھارٹی بنانے کا اعلان کر دیا اسلام آباد میں ایک منقضہ تقریب میں وفاقی حکومت کے تحت اشرائے رحمت اللہ العالمین کا باقاعدہ آغاز کیا گیا جہاں وزیراعظم ایمان خان نے ڈاکٹر عبدالخدیر خان کیلئے فاتحہ خوانی بھی کی سوات سمیت دیگر شہروں میں موسم سرما کی پہلی ہلکی برف باری سوات کے بلائی علاقوں وادی کلام کی پہاڑیوں پر موسم سرما کی پہلی ہلکی برف باری شروع ہو گئی ہے اور میدانی علاقوں میں بارش اور یالہ باری ہوئی ہے ایک نیوز رپورٹ کے مطابق سوات کے میدانی علاقوں میں گورا شہر اور گردو نوا میں تیز بارش اور یالہ باری ہوئی جبکہ پہاڑی علاقوں میں بارش کے ساتھ ساتھ وادی ایک علام کی پہاڑیوں پر موسم سرما کی پہلی ہلکی برف باری کا سلسلہ جاری ہے بارش سے میدانی علاقوں میں موسم خوشکوار ہو گیا ہے اور پہاڑی علاقوں میں موسم سرد ہونے کے باعث شہریوں نے گرم ملبوسات کا استعمال شروع کر دیا ہے آئی سی سی کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے بڑی انعامی رقم کا اعلان آئی سی سی نے ورلڈ ٹی ٹوینٹی کے لیے بڑی انعامی رقم کا اعلان کر دیا سترہ اکتوبر سے امان اور یو اے ای میں کھیلے جانے والے ورلڈ ٹی ٹوینٹی ایونٹ کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے مجموعی طور پر چھپن لاکھ ڈالرز انعامی رقم مختص کرنے کا اعلان کیا ہے ٹورنمنٹ کی فاتح ٹیم کو سولہ لاکھ ڈالرز ملیں گے جو تقریبا ستائیس کروڑ دو لاکھ روپے بنتے ہیں رنر اپ ٹیم آٹھ لاکھ ڈالرز اپنے ساتھ لے کر جائے گی جبکہ سیمی فائنل میں شکست کھانے والی دونوں ٹیموں کو چار چار لاکھ ڈالر انعام ملیں گے سپر بارہ راؤنڈ میں ہر میچ کی فاتح ٹیم کو چالیس ہزار ڈالرز ملیں گے پاکستانی شاہینوں کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی تیاریوں کا باقاعدہ آغاز ایک نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستانی شاہین آئی سی سی منز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی جانب پرواز کرنے کے لیے تیار ہیں اور ایونٹ میں شرکت کے لیے باقاعدہ تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے کومی ٹی ٹوینٹی سکوارڈ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں بھرپور تربیتی سیشن میں شریک ہے اور ہیڈ کوچ سکلین مشتاق کی زیرے نگرانی تربیتی مشکے جاری ہیں باولنگ کنسلٹن ورنان فیلنڈرز نے باولرز کے ساتھ خصوصی سیشن کیا کھلاریوں نے نیٹ سیشن سے قبل فیلڈنگ ڈریلز بھی کی جبکہ نیٹ سیشن چار گھنٹے تک جاری رہا کومی سکوارڈ پیر اور منگل کو لسی سی ایک گراؤنڈ میں ٹریننگ کرے گی چودہ اکتوبر کو قدافی سٹیڈیم لہور میں میچز کھیلے جائیں گے اور سکوارڈ پندرہ اکتوبر کو یو اے ای کے لیے روانہ ہوگی اے سپورٹس وسیم اکرم اور وقار یونس پاکستان کے پہلے ایچ ٹی سپورٹس چینل سے منسلک ایروائی نیٹورک نے شائکی نے کرکٹ کو خوشخبری سنا دی پاکستان کا پہلے ایچ ٹی چینل اے سپورٹس سونہ اکتوبر سے آن ائر ہوگا پاکستان کرکٹ کے دو بڑے نام وقار یونس اور وسیم اکرم اب اے سپورٹس کے پلیٹ فارم سے اپنے مدہوں کو کرکٹ کی مزید اپ ڈیٹس سے باخبر رکھیں گے دبائی پولیس کا بچچو آپریشن 23 عرب روپے سے زائد مالیت کی منشیات برامت متحدہ عرب امرات کی ریاست دبائی میں پولیس نے 500 کلوگرام کوکین سمگل کرنے کی کوشش نکام بنا دی ایک نیوز رپورٹ کے مطابق دبائی پولیس نے اتوار کے روز خفیہ اطلاعات پر کاروائی کر کے 500 کلوگرام کوکین سمگل کرنے کی کوشش نکام بنا دی پولیس حکام نے بتایا کہ منشیات کی مالیت 50 کروڑ امراتی درم 23 عرب روپے سے زائد ہے پولیس فورسز نے اس کاروائی کو خطے میں منشیات کے خلاف سب سے بڑی کاروائی کرا دیا ہے پولیس حکام کے مطابق منشیات فروشی میں ملاوظ عالمی گروہ کے کارندے کو بھی گرفتہ کیا گیا ہے ورزش براہ راس کینسر کا پھیلاؤ روک سکتی ہے اگرچہ سرطان میں ورزش کے اثرات پر بہلے بھی بہت تحقیق ہو چکی ہے لیکن اب پورے بدن اور ہڈیوں پر چڑے پٹھوں کی ورزش کے سرطانی اس رسولیوں پر اثرات پر کیمیائی سطح کی تحقیق سامنے آئی ہے معلوم ہوا ہے کہ ورزش کرنے سے میکائنیز جیسے پروٹین کا اخراج بھر جاتا ہے جسے بدن میں موجود سرطانی رسولیاں سکڑنے لگتی ہیں یا پھر ان کی نمو سست پر جاتی ہے یہ بھی پتا چلا ہے کہ کینسر کے علاج سے گزرنے والے افراد اگر ورزش کی حمد کر لیں تو اس سے ان کے علاج میں بھی تیزی آ سکتی ہے لیکن اب بھی سائنسدانوں کو اس کی پوری وجہ جاننا ضروری ہے 89 فیصد پاکستانیوں نے پچھلے سال کوئی بھارتی فلم نہیں دیکھی سروے ایک سروے کے مطابق 89 فیصد پاکستانیوں نے 2020 میں کوئی بھی بھارتی فلم نہیں دیکھی پاکستان میں بھارتی فلمیں دیکھنے کے حوالے سے انوجوانوں میں گیلپ کی جانب سے سروے کیا گیا جس میں پوچھا گیا کہ گزشتہ سال 2020 میں کتنے فیصد پاکستانیوں نے بھارتی فلم دیکھی سروے کے جواب میں 21 فیصد لوگوں نے ہاں میں جواب دیا اور 89 فیصد نے کہا کہ انہوں نے گزشتہ سال کوئی بھارتی فلم نہیں دیکھی فلک شبیر اور سارا خان کے ہاں بیٹی کی بدائش کلکار فلک شبیر نے اپنی بیٹی آلیانہ فلک کی ہسپتال سے پہلی ویڈیو شیئر کر دی اداکارہ سارا خان اور فلک شبیر کے گھر گزشتہ روز بیٹی کی بدائش ہوئی تھی فلک شبیر نے یہ خوشخبری انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کرتے ہوئے تمام لوگوں کو ربی الاول اور جمعے کی مبارک بار دی تھی فلک شبیر نے لکھا تھا کہ اللہ پاک نے اس بابرکت مہینے کے بابرکت دین اپنے رحمت سے نوازا ہے شکر الحمدللہ فلک شبیر اور سارا خان نے اپنی ننی پری کا نام آلیانہ فلک رکھا ہے آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے پاکستان زندہ بات